موسیقی حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے تو اس کی دو شکل ہیں ایک شکل میں مطروف کہتے ہیں اور ایک شکل میں موضوع حدیث تو موضوع ہے قضاب کی حدیث کو بھی موضوع کہا جاتا ہے حدیث کی سند میں راوی قضاب ہو تو کیا ہوتا ہے حدیث موضوع ہے موضوع حدیث کے بارے میں اس کی تعریف وغیرہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے فیلحال یہ پوری باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے ٹھیک ہے پھر یہاں پر بھی ابھی آئیں گے تو تھوڑی تفصیل بیان کریں گے جی اس سوال ہے تو بھولی ہے شیطی متہم بالکہ دیج ہے یہ جھوٹ اس پر ثابت ہو گیا یا ابھی ہونا باقی ہے مطلب کس طرح پیش سے الزام لگ گیا کبھی بھی متہم بالکہ دیج ہے شکل کی دو شکل ہے میں نے کہا آپ سے دو شکل ایک شکل کیا ہے عام باتچیت میں وہ جھوٹ بولتا ہے یہ ثابت ہے عام باتچیت میں جھوٹ بولتا ہے یہ ثابت ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ کبھی اس نے کوئی حدیث جھوٹی کر دی اس کو بھی متہم بالکہ دیج ہے اس کی حدیث کو متروکہ دیج ہے متہم بالکہ دیج کا معنی اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولنے کا الزام ہے صرف اس کے اوپر کبھی ثابت نہیں جوا لیکن لوگوں سے باتچیت میں تو جھوٹ بالکل ثابت ہے جھوٹ بولتا رہا ہے ٹھیک ہے متہم بالکہ دیج کذاب کی بات ہوگی اس وقت ضبطی صدر سے جو تعلق ہے ایک ہے سوء الحفظ راوی کیا ہے سیئے الحفظ ہے جی مجھول العین اور حال میں فرق صرف یہ ہے کہ مجھول العین میں اس شخص سے روایت کرنے والا راوی ایک ہی ہوتا ہے اور مجھول الحال میں دو یا دو سے بھی زیادہ ہوتے ہیں بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں بقیہ سب سے نہیں ہے دیکھئے سوء الحفظ کیا ہے حافظہ کمزور ہے عدالت میں کوئی کمی نہیں ہے صرف کیا ہے حافظہ کمزور ہے راستہ یہ ففٹی ففٹی والے کو جو ہے سوء الحفظ کہتے ہیں جس کے پاس یاد رکھنے اور نہ رکھنے کی صلاحیت کیا ہے ففٹی ففٹی ہے پچاس نمبر جس کو ملے سمجھو کہ کیا ہے یہ سوء الحفظ راوی سیئے الحفظ ہے اس کی حدیث کا نام بھی صرف ضعیف ہے حدیث اگر راوی ایسا ہے جو سیئے الحفظ احسنت کے اندر تو حدیث پر حکم لگاتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے صرف ضعیف کا اس کا الگ سے نام نہیں ہوتا ہے اور یہ ضعف بھی شدید نہیں ہوتا ہے یعنی اگر جو ہے دوسری بھی روایت آ جاتی ہے تو یہ حسن لے غیرہی تک پہنچا ہے یہ سوء الحفظ کے بارے میں صرف الضعیف کہتے ہیں اور ضعف بھی شدید نہیں ہوتا ہے نام کیا ہے ضعیف جب حکم لگاتے ہیں اس کے بعد یہ جتنے بھی الفاظ ہیں میں مانا پہلے بیان کر دیتا ہوں فاشر غلط کا مطلب ہوتا ہے فاش غلطیاں کرنے والا فاش غلطیاں کرنے والا کسرت الوہم کا مطلب کی روایت کرنے میں بہت زیادہ اسے وہم ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کہا تھا یہ کہا تھا یہ کہا تھا یہ کہا تھا اسے ڈاؤڈ بہت آتے ہیں ٹھیک ہے کسرت سے وہم ہوتا ہے یہ کہا تھا یا یہ کہا تھا مجھے صحیح سے یاد نہیں آرہا اب ہر ہر حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ آدمی کہے مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے تو پھر وہ ضابط کیسے یہ کسرت الوحمی کسرت الخطا بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا شدت الغفلہ بہت زیادہ کیرلیس ہے یہ کیرلیس اس کو مغفل کہتے ہیں کیرلیس غفلت ہے زیادہ اس نے حدیث کو یاد رکھنے احتمام نہیں کیا کیر نہیں کیا یہ چاروں کے چاروں ان کے لیے نام منکر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور صرف ضعیف بھی کہتے ہیں دونوں صورتوں میں چاہے منکر کہا جائے یا ضعیف دونوں صورتوں میں ان کا ذاق شدید ہوتا ہے یہ حسن لے غیرہی کو نہیں چاہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں فہاش جو ہے وہ کس طرح کا یعنی فہاش غلطیاں کرتا ہے فہاش غلطیاں کرتا ہے ایک ہوتا ہے چلو خوڑی غلطی ایسا ہے ہو جاتی ہے یہ لیکن زمین کو آسمان کہنے والا آسمان کو زمین کہنے والا یہ کیا ہے فہاش غلطی بڑی غلطی اب اتنا یہ ہے کہ آپ آسمان اور ستارے کا فرق ہو تو ٹھیک ہے چلے گا لیکن کیا ہے آسمان اور زمین کا فرق رہوائے تھے تو کہتے ہیں فہاش غلطی ہے یہ جو اتنا تو وہم نہیں ہونا چاہیے بیان کرتے ہیں یہی حدیثیں منکر بھی کہلاتی ہیں اس میں سے خاص طریقے سے فہاش غلط میں نے تھوڑا سا یہ کر دوں پہلے فہاش غلط اور کسرت الخطہ شدت الغفلہ کسرت الوہم والی حدیث یہ معل کہلاتی ہے معل علت چھپی ہوئی علت کبھی وہم میں ایسا ہوتا ہے تو اس کو ضعیب بھی کہتے ہیں اور کبھی خاص نام کیا آجاتا ہے معل کا آجاتا ہے پکے یہ منکر یہ بھی منکر ضعیب بھی کہتے ہیں اور یہ ضعف جو ہے شدید ضعف کہلاتا ہے یہ حسن لے غیرے کو نہیں پہنچتا ہے سول حفظ والا حسن لے غیرے کو پہنچتا ہے اس کے بعد ضبط کتاب سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حدیث لکھ کر کے اپنے پاس رکھتے تھے ان کے لئے محدثین کے یہاں تین شرطیں بتایا تھا جو قبول کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب اپنی کتاب جو لکھا ہے اپنے شیخ کی کتاب یا شیخ کی کتاب کے ساتھ جس نے پروپ ریڈنگ کیا ہے اس کے ساتھ پروپ ریڈنگ کیا ہے کہ لکھنے میں کہیں غلطی تو نہیں ہوگی آگئی بات سمجھ میں دوسری کیا ہے کتاب کی حفاظت کرنا کہ کہیں اس میں کوئی غد و بدل نہ کر دے کوئی چیز زائے نہ ہو جائے کوئی چیز بٹ نہ جائے اس کے لحاظ سے حفاظت کرنا یہ باتیں ہم نے آپ کو کل بتائی تھی تو آج کے آئے جب جرح کی بات آئے گی اگر وہ آدمی اس میں تساہل کرتا ہے سستی ہے لکھا لیکن شیخ کی کتاب کے ساتھ پروپ ریڈنگ نہیں کیا حفاظت بھی صحیح سے نہیں کیا در ہے کہ کہیں کوئی اسی نے کوئی کمی بیشی نہ کر دیا تو ایسی روایت بھی کیا کہلاتی ہے ضعیف کہلاتی ہے لیکن یہ ذاپ شدید نہیں لکھا جاتا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہ تینوں یہ مرسل اور مدلس کی بحث آپ کے سامنے آ چکی یہاں اس کی ضرورت میں آنے کے کسرت المخالفہ یہ یہاں پر کیو گا ہے یہی ہے مخالفت کے لحاظ سے ایک راوی دو سے راوی کے سے مخالف حدیث روایت کرتا ہے تو اس کی قسمیں ہیں دیکھئے یہ قسمیں مدرج مقلوب مسترب شاز منکر مصحف محرف یہ سب جو ہے اس کی قسمیں ٹھیک ہے مصحف محرف بس ایک لفظ میں اس کا کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے نقطہ جیسے کسی نے کہا شین کسی نے کہا ستن اس زمانے میں نقطہ کا ذرا مسئلہ ہوتا تھا نقطہ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا جیسے ہم نقطہ لگاتے ہیں آج کل وہ نہیں لگاتے تھے تو پڑھنے میں وہ پریشانی کبھی کوئی شین پڑھ دیا کسی نے ستن پڑھ دیا یہ مخالفت ہے من سام رمضان ثم اتبعہو ستن من شوار کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان کے بعد چھے روزے رکھے شوار تھے تو ستن کہیں گے تو معنی کیا ہوتا ہے چھے گا تو اس نے گویا کہ پورے زمانے کا ہوگا ٹھیک ہے یہی روایت بعض راویوں نے کیا گیا اس طرح سے روایت کیا ہے من سام رمضان ثم اتبعہو شیئم من شوار یعنی ستن پڑھنے کے لئے کیا پڑھ لیا ہے یہ صرف جو ہے نقطے کا فرق ہوتا ہے ستن کے بجائے شین شین کا مطلب کچھ ہے اس میں چھے کی گنتی نہیں آیا یہ اختلاف ہوا اس اختلاف ہوا یہ جو ہے مساحف اور محرف یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر کبھی جو ہے حرکت میں اختلاف ہوتا ہے کبھی داڑ کے لحاظ سے اختلاف ہوتا ہے جیسے یہ جو ہے مسئلہ یہ نعیم ہے آپ لکھتے ہیں نعیم آپ نعیم بھی پڑھ سکتے ہیں نعیم بھی پڑھ سکتے ہیں انہوں پڑھ سکتے ہیں تو ایک راوی نے نعیم پڑھا دوسرے نے کیا پڑھا نعیم پڑھا اس طرح کیا اختلاف یہ اختلاف ہوتی معمولی سی چیز ہوتی ہے یہ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن ہم نے لکھنے کو لکھ دیا ہے اب ہم جو ہے زیادہ جو بحث کریں گے اس کے اوپر نہیں ان کے اوپر کریں گے یہ جو ہے آج ہماری جو ہے بحث کا موضوع رہے گا ہم چاہیں گے کہ یہ پوری بحث آج آپ کے سامنے پیش کریں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے یہ پوری بحثیں اور یہاں ایک موضوع جو ہے وہ بھی تھوڑی سی جو ہے باتیں ان کے بارے میں یہ زیادہ حدیثوں کے یہ نام استلاحات یہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں حدیث موضوع ہے کیا ہے حدیث موضوع ہے حدیث مدرج ہے حدیث مقلوب ہے مستریب ہے شاز ہے شاز کے بارے میں تو کل بھی تھوڑا سا بتایا تھا آپ کو حدیث منکر ہے یہ یہ تھوڑی لمبی بحث نہیں ہوگی ان کے بارے میں لیکن موضوع مدرج مقلوب مستریب ہم یہ بحثیں ابھی آپ کے سامنے پیش کریں اب ہم مٹا دیتے ہیں اس کو یہ بات تو پوری آگئی اب ہم کو صرف اتنا پڑھنا ہے موضوع مدرج مقلوب مستریب شاز منکر تھوڑا سا معال کے بارے میں بھی جی سب سے پہلے موضوع بڑھا جائے الحدیث الموضوع الحدیث الموضوع منگھڑت روایت عربی دوان میں وبا کے کئی معنی آتے ہیں عربی دوان میں اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو نیچے اُتار دینا اوپر سے نیچے اُتار دینا اس کو اسقاط کرتے ہیں اسقاط عربی موضوع محدثین نے ایسی جو ہے اس کے لیے موضوع کا لفظ استعمال کیا کیوں استعمال کیا ہے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے اس کو کوئی اونچھا مقام نہیں اس کا مقام کیا ہونا چاہیے سب سے اس لیے کہتے ہیں ضعیف کی سب سے جو ہے نیچلی قسم جو ہوتی ہے وہ موضوع سب سے جو ہے شر و انوائز بائی ہو گئی بات یہ موضوع کے معنی جو ہے مسنو کے بھی ہوتے ہیں فائبریکیٹڈ جو آپ انگلش میں کہتے ہیں مسنو عربی میں مسنو مختلق مختلق جس کو آپ فائبریکیٹڈ کہتے ہیں بنائی گئی سو چونکہ یہ حدیث لوگ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دیتے ہیں اسی لیے اس کو موضوع کہا جاتا ہے یہاں تو درست واضح بات ہے کہ موضوع کہا جاتا ہے اس کے لیے یہ موضوع کی بات ہے وضعہ کے تعلق سے یہ بات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی موضوع حدیث کہتے ہیں کس کو ہے موضوع حدیث محدثین کہ یہاں کب کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے پہلی بات کیا ہے راوی سند کے اندر کوئی راوی کذاب ہے وضعہ ہے سند کے راویوں کو دیکھتے ہیں سند میں راوی ملا محدثین نے کیا کہا اس کے بارے میں کہ یہ وضعہ تھا حدیثیں وضعہ کرتا تھا کذاب تھا حدیثیں جھوٹی روایتیں یہ پیش کرتا تھا تو اس کی حدیث کو کیا کہا جاتا ہے موضوع کہا جاتا ہے سند کی بات ہے سند میں ایسا راوی مل گیا تو حدیث موضوع ہے اسی طرح سے موضوع حدیث مطن کے لحاظ سے بھی حکم یہ لگائے جاتا ہے اگر کسی حدیث کا مطن ایسا ہے جو شریعت کے عام وصولوں کے بلکل خلاف اس کے عام وصولوں کے بلکل خلاف مطن ایسا ہے شریعت کے عام وصول ہیں ضابطے ہیں ان کی خلاف کوئی حدیث ہے اور یہ حدیث اگر اس کی تعویل کی جا سکتی ہو تک کوئی مسئلہ نہیں کوئی تعویل بھی آپ نہیں کرتے تو ایسی حدیث موضوع ہی ہوتی ہے یہ منگھرد ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ ایسی بات نہیں یہ اقل کے خلاف ہے بلکل کس کے خلاف ہے اقل کے خلاف ہے اور آپ اس کی کوئی تعویل بھی نہیں تو کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ کی کوئی حدیث اقل سلیم کے خلاف بھی نہیں ہوئی نہیں سکتا ہے ہمارا پورا دین کس کے موافق ہے اقل سلیم اس کا مطلب کی حدیث موضوع ہے جیسے عام طریقے سے پیش کرتے ہیں اس کے لئے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی بہار پہ ٹھہری اور کھانے کعبہ آ کر کے اس نے اللہ کے گھر کا سات تواف کیا کیا سات مختلف چک کون یہ چیزیں کیا اقلق کے ایسی کوئی چیز اب کچھ تعویل بھی اس کی نہیں کر سکتے اگر یہ گنجائش ہو کہ آپ تعویل کر سکتے ہیں کوئی چیز بلکل قرآن کا سریع جو ہے کوئی حکم ہے سریع کوئی بات ہے اس کے خلاف کوئی حدیث آپ کوئی تعویل بھی نہیں کر سکتے تو ایسا شریع نہیں اس کو کہتے ہیں دوستے الفاظ میں یوں بھی کہ شریعت کے خلاف کا کیا ہوتا ہے کسی حدیث کے اندر یہ کوئی بیان کر کے ایسا کچھ بیان ہو کہ کسی نبی نے کسی کے ساتھ زینا کیا کہ ایسا ممکن ہے کوئی وہاں تعویل بھی ممکن نہیں ہے تو ایسی حدیث نہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے حدیث موضوع حدیث موضوع پہچاننے کا یہ طریقہ صرف موضوع حدیث فرص کو دیکھ کر کہ ہی نہیں مطن کے لحاظ سے بھی فیصلہ کرتے تھے تو مطن میں حدیث کے موضوع ہونے کی علامتیں کافی محدث نے ذکر کی مطن سند میں کم ذکر کی گئی لیکن مطن میں زیادہ ذکر کی اس کے بعد موضوع حدیث کی علامتیں سند میں علامتیں مطن میں علامتیں موضوع حدیث کی سند میں کئی علامتیں ذکر کی ہیں ایک تو یہی ہے راوی کا اقرار راوی خود اقرار کرے راوی خود اقرار کرے کہ میں نے یہ حدیث کری میں نے یہ حدیث کرتا راوی خود یہ اقرار کرتا ہے تو یہ حدیث پہچان لگے کہ یہ حدیث کیا ہے موضوع سند میں اس کی علامت ہے لیکن راوی کا صرف اقرار کر لینا حدیث کے موضوع ہونے کے لیے کافی نہیں دیکھئے محدثین کتنا سوچتے ہیں وہ آپ جو ہے ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے میں نے یہ حدیث کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہنے میں بھی جھوٹ بولنا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا صرف اقرار کر لینا کافی نہیں کب اس کا یہ اقرار قبول کیا جاتا ہے جب آدمی تھا ویسا زندیق تھا بددین تھا لیکن بعد میں توبہ کر لیا اور توبہ کرنے کے بعد ہمارے سامنے ظاہر بھی ہو گیا کہ اس کی توبہ صحیح بھی یہ آ کر کے کہیں نہیں 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 میں پہلے زندیق تھا آج میں توبہ کر رہا ہوں لیکن جب زندیق تھا تو میں نے ہزاروں حدیثیں گڑھی یہ لوگ اس میں بھی آ کر کے دھوکہ دیتے تھے اس سے کیا ہوگا آپ کے دل میں شبہ آئے گا کہ پتہ نہیں یہ کون کون سی حدیثیں گڑھا ہے ہم جو حدیثیں پڑھنا ہے کون سے صحیح ہے کون سے صحیح کس کو پتہ ہے ساری حدیثیں نہیں ایسے ایسے دعوے کی یہ زندیق جو ہے لوگوں نے آ کر کے ایسے کہیں میں نے ایک لاکھ حدیثیں وضع کی سب مسلمانوں میں چل رہی ہے کسی نے ہزاروں کی بات کہی ایسے یہ قبول نہیں کر لیا پہلے کیا ہے توبہ کرنے کے بعد اس کی زندگی واقعی صدھر گئی ہے اور اب یہ سچ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ حدیث گڑھی ہے تو وہ حدیث کیا کہلائے گی موضوع ہے اس پہ بھی بڑی احتیاط کی زندگی اس کے بعد کہتے ہیں ما یقوم و مقام اقرار ہے جو اس کے اقرار کے قائم مقام اقرار کے قائم مقام خود کہہ تو نہیں رہا ہے کہ میں نے حدیث گڑھی ہے یہ لیکن ایسا ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس نے یہ حدیث گڑھی ہے کیسے اقرار کے قائم مقام ہوتی ہے جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے یہ حدیث کس سے سنی ہے تو اس نے ایک ایسے شخص کا نام لیا جو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر چکا تو کہتے ہیں یہ گڑھنے کے قائم مقام اس کا مطلب کہ اس نے یہ حدیث گڑھی اس سے سنا ہی نہیں لیا کبھی ہو سکتا ہے کہ آدمی غلطی سے یہ بات کہہ دے کسی اور سے سنا تھا یہ سب دیکھا جاتا ہے اس کے اندر لیکن جب پوری سنجیدگی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے فلان سے سنا ہے حالانکہ اس نے اس سے بیان کیا ہی نہیں بات سمجھ میں آئی آپ کو میں کہاں آپ اس حصے میں ایک واقعہ سناتا ہوں یہیہ بن معین اور احمد بن حنبل اس واقعے کے سرد میں اضاف ہے سرد بالکل صحیح نہیں ہے یہ لیکن یہ پتہ لگانے کے لئے کہ لوگ اس طرح سے کرتے تھے یہ بات آپ کے ساتھ میں پیش کرتے ہیں امام احمد بن حنبل اور امام یہیہ بن معین دونوں ایک مسجد میں پہنچے مسجد میں ایک شخص بیان دے رہا ہے یہ اکثر جو مشہور مشہور خطیب ہوتے ہیں ان کے یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ جو واقعات بیان کرتے ہیں بلکل صحیح مت مانیے سکتے ہیں آدمی مشہور خطیب کب بنتا ہے جب دھوٹے واقعات زیادہ پیش کرتا ہے تو ہمارے یہاں بھی جو خطیب لوگوں جب واقعات پیش کرتے ہیں تو سمجھئے کہ اس میں کچھ کچھ نہ کچھ ہاں مرش مسالہ ملائے رہے ہیں تو یہ خوب پیش کر رہا ہے اور اس نے حدیث جو پیش کی ہے کن سے روایت کیا یہیہ بن مائن سے اور امام احمد بن حنبل سے ٹھیک ہے بیان کیا بہت اچھے حداس سے بیان کیا اس کے بعد چلا گیا اس کے بعد یہ دونوں نے ان کو پکڑا کہا کہ یہ یہیہ بن مائن یہ احمد بن حنبل تم سے یہ کب حدیث بیان کیا اس کے بعد وہ گوصہ ہو گیا ان کے کامیاب تک کہ یہ سنکا تھا کہ یہیہ بن مائن اور احمد بن حنبل یہ بے وقوف لوگ ہیں آج مجھے معلوم ہوا کہ بے وقوف واقعی تم لوگ بے وقوف ہو دنیا میں تم ہی ایک یہیہ بن مائن ہو یہی ایک احمد بن حنبل ہے اور بہت سارے ہیں ہم نے کسی اور سے سنا ہے جو تو یہ بات اس طرح کی حل کہ اس نے یہ قرار تو نہیں کیا کہ میں نے یہ گڑھا ہے لیکن یہ کیا ثابت ہو گیا کہ وہ گڑھ ہی ہے یہ اس سے بیان ہی نہیں کیا تو یہ میں پیش کرنے سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ نکال دیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی